ایسگی بیٹا میں تمہیں کچھ بتانا چاہ رہی تھی بیٹا تم جانتی ہونا کہ میں نے ہمیشہ تمہاری خواہش کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے ایسے ہی بالکل یعنی تم نے جب جس چیز کی فرمائش کی ہم نے ہمیشہ اس میں تمہارا ساتھ دیا کیا نہیں کیا ہم نے ایسا مطلب جب تم اداس ہوتی تھی بیٹا تو ہم بھی اداس ہوتے تھے اور جب تم خوش ہوتی تھی تو ہم بھی تمہارے ساتھ خوش ہوتے تھے تو بتاؤ کیا ایسا نہیں تھا ایسے ہی تھا ممی مگر میری جان تم اب بڑی ہو گئی ہو بچی نہیں رہی ہو اب تم اور ہمیں لگتا ہے کہ تم اب اتنی بڑی ہو کہ تمہاری اب شادی ہو جانی چاہیے تمہاری اپنی ایک فیملی ہونی چاہیے ہاں بالکل بیٹا یعنی ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کی شادی بہت اچھی جگہ ہو اور وہ بھی ایک خوشحال اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں ہے نا ایسے ہی چاہتی ہوں میں بھی ہاں دیکھو جب ہماری ازغر سے پہلی ملاقات ہوئی تھی تب ہمیں ایسا لگا تھا کہ تم اس کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزار ہوگی کیوں ایسا ہی لگا تھا نا اونال ہاں بالکل ایسا ہی ہے یعنی شروع میں تو ہمیں ایسا لگا کہ وہ ایک بہت محبت کرنے والا خوبصورت بہت پیار کرنے والا لڑکا ہے لیکن پھر اس سے دیکھ کر لگا اس کو مجھ سے پیار ہے یعنی آپ لوگوں کو ایسا کیوں لگا تھا اس کی باتوں سے یا اس کی حرکتوں سے اس کے نظریات سے اس کے نظریات سے تمہیں دیکھو وہ بالکل اس طرح سے تمہیں دیکھتا ہے جیسے میں تمہاری ماں کو دیکھتا ہوں آپ بھی نہ دیا تو تھا مانے تمہیں ڈینر کے لئے گئی ہوگی یا نہیں گئی ہوگی گھر جا کر دیکھوں کیا بالکل نہیں کول کروں کیا کوئی اچھی وجہ چاہیے ہوگی جس سے وعدہ لگ سکے تب ہی تو سارا دن اس کا موڑ اتنا سڑا ہوا تھا اس کا مطلب وہ جیلز ہو رہا تھا کہ میں سردار کے ساتھ ڈینر پر جا رہی ہوں اسے میرا سردار کے ساتھ ڈینر پر جانا اچھا نہیں لگ رہا یعنی اسغر مجھ سے پیار کرتا ہے نا ہو کیا گیا ہے تمہیں محبت ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں یہ تو سچ میں بہت ہی بے وکوف لڑکی ہے تو پھر اس نے اس دن تمہارے ساتھ ایسا بڑھتاؤ کیوں کیا اتنی بے وکوفانہ باتیں جیلزی تھی آخری سب کچھ تھا کیا مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا حد ہے میری بات کا تو اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ارے بیٹا ہاں لگ رہا ہے پیار میں پاگل ہو گئی ہو تم اس کے ہلو اسگی تم سے کچھ پوچھنا تھا ایکشلی مجھے وہ تم کسی ڈش کا نام نہیں رہی تھی اسی کے بارے میں پوچھنا جا رہا تھا میں تم سے کیا پوچھنا تھا اچھا ایم سوری تم ڈینر پہ ہوگی میں نے تو میں ایسی پریشان کر دیا صحیح کہا نا میں نے ہاں ڈینر پہ ہوں میں چلو ٹھیک ہے اوکے سیو امی کے ساتھ لیکن ہیلو یہ تو حدی ہو گئی دیکھا تم نے کس طرح وہ اس لڑکی کو کابو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہاں یعنی مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ہاں بلکل بیٹا تم گھر میں ہو یا بازار میں ہو تم اسی کے کنٹرول میں ہو وہ یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ میں سردہ کے ساتھ ڈینر پہ گئی یا نہیں جلس ہے وہ بلکل جلس ہے دیکھو بیٹا اپنا تسلط رکھنے والے ایسے مرد کبھی بھی عورت کو خوشی اور سکون نہیں دے سکتے چونکہ وہ خود سے ناخوش ہوتے ہیں اور بے چین رہتے ہیں وہ نفسیاتی سے ہوتے ہیں بیٹا تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم خود سے فیصلہ لو اور اس شخص سے اپنی جان چھوڑا دیں صحیح کہہ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل تمہارے انال انکل ایزگی سن رہی ہو تمہاری بات کیا پتہ وہ وقت کے ساتھ بدل جائے یعنی ضرور بدل جائے گا نہیں نہیں بیٹا ایسے خیالی پلاو نہیں بناو اور اس کے بدلنے کا کیا یہ انتظار کرتی رہے گی میں شروع سے تمہیں یہی سمجھا رہی ہوں کہ تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تم اس کا انتظار کرتی رہو حق پر ہے آپ امی صحیح موسیقی